موسیقی سابق حکومت کی دوزار سلطرہ میں خریدی گئی حفاظت اے کٹس نے حکومت کی ناہلی چھپا لی کرونا وبا کے باوجود تحال ڈاکٹرز کے لیے حفاظت اے کٹس نہ خریدی جا سکی پنجاب میں پہلا کیس آنے کے بعد حکومت کو حفاظت اے کٹس کی خریداری کا ہوش آیا تاقیر سے فنڈز ملنے اور کٹس نایاب ہونے پر مطلوبہ تعداد میں خریداری میں مشکلات ادھر جہور تاؤن میں شہریوں نے بچوں کو حفاظت اے کٹس استعمال کروانا شروع کر دی بچوں کو ماسک اور سیفٹی کٹس کے ساتھ بار بار ہاتھ بھی دھلوائے جا رہی ہیں شہریوں کو گھروں میں بند رکھنے کے لیے حکومت کی نئی حکمت عملی تیار حکومت کی جانب سے مکمل لاکڈاؤن پر غور شہریوں کی جانب سے حکومتی ہدایات نام ماننے پر بڑا فیصلہ کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے سو موار سے بڑے فیصلے پر عمل درامت کیا جائے گا پنجاب میں جزوی لاکڈاؤن کا پانچ فا روز شہریوں کی غیر سنجید کی برقرار مارکٹ سرکاری اور نیجی دارے بند مگر شہریوں نے باہر پھرنا نہ چھوڑا دفعہ ایک سے چوالیس کے نفاس کے باوجود شہریوں کا بازاروں اور گلی محلوں میں مٹرگشت جاری جگہ جگہ پولیس کے ناکے ڈبل سواری کرنے والوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن ناکوں پر کھڑے اہلکار شہریوں کو گھروں سے نہ نکلنے کی ہدایات کرتے رہے کھلے کہیں تیری رحمت کا باب میرے لیے میں تیرا بخت ہوں توافتاب میرے لیے تیرے کرم کی حدیں کائنات سے بڑھ کر در نجات ہے تیری جناب میرے لیے کرونا سے نجات کے لیے امت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ سے دعائیں ناتی اشار کی صورت میں اللہ سے مغفرت طلب کیے کرونا وائرس کو پھیلاو سے روکنے کے حکومت اقدامات وزیرعالہ پنجاب نے انتظامیہ کو ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت کی ہدایت کر دی ڈبل سواری پر پابندی پر سختی سے عمل درامت کروانے کی ہدایت آج رات آٹھ بجے کے بعد گراسری سٹورز جنرل سٹورز بیکریز بند رہیں گی پیٹرول پمپس میریکل سٹورز تندور رات آٹھ بجے کے بعد بھی کھولے رہیں گے وزیرعالہ کی زیرے صدارت بند کمرے کی بجائے کھولے لان میں اجلاس پنجاب فانانچل پیکج کے لیے سفارشارت تجاویز کا اجلائزہ لیا جائے گا لاک ڈاؤن سے متاثرہ دہاری دار اور مزدور طبقے کے لیے خصوصی پیکج کا بھی پیسلہ وزیرعالہ کا فوری دہاری دار اور مزدور طبقے کے لیے پیکج کا طریقے کار تیہ کرنے کا حکم ریلیف پیکج کے لیے اجلاع کی سطح پر ڈی سی کی سربراہی میں کمیٹیاں بنای جائیں گے وزیرعالہ کا کرونا وارس کے صدباب کے لیے ریسرچ سرگرمیاں تیز کرنے کا حکم یونیورسٹی آف ہیل سائنسز کے زیرے تمام چار سٹیڈی گروپ قائم ریسرچ رو اور وزیرعالہ کی ماہرین کو کرونا وارس کے صدباب کے لیے جلد نتیجہ خیز کابشے کرنے کی ہدایت پاکستان میں پایا جانے والا کرونا وارس وہان اور ایران کے وارس سے مختلف ہے وزیرعالہ کا پرسنل حفاظر لی لباس مقامی طور پر تیار کرنے کا حکم گوونر پنجاب کی کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کی فیکلٹی سے ویڈیو لنگ کانفرنس ٹیلی میڈیسن اور کرونا وارس مریضوں کے حوالے سے بریفنگ لی جا رہی ہے بی سی پروفیسر خالد مسعود گوندل پروفیسر اسغر نقی پروفیسر بلکیس کی بریفنگ ہمیں تمام ڈاکٹرز اور ہیلتھ پروفیشنلز پر فخر ہے خصوصی کنگ ایڈورڈ کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں گوونر کی گفتگو بولے ڈاکٹرز کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوگی تو ہم مکمل فرہامی کو یقینی بنائیں گے کمیشنر لاہور سیف انجم کی زیر سدارت ویڈیو لنک اجلاس ڈی سی لاہور دانش افزال ایڈیشنر کمیشنر تاریخ قریشی اور دیگر کی شرکت کمیشنر لاہور کی تمام اشیاء ضروریہ کے اس ٹاک اور گوداموں کو چیک کرنے کی ہدایت بیرون ملک سے آنے والے کسی شخص کی سکریننگ پر کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے کمیشنر لاہور سیف انجم کی ہدایت موسم لیگ نون پنجاب نے کرونا سے نمٹنے کے لیے کرونا فرنڈے قائم کر دیا حیثن اقبال اور آنہ سناؤلا کی زیر صدارت ویڈیو لنک پر اجلاس میں فیصلہ صبحی پارٹی کے اجلاس میں کرونا فرنڈ میں وسیع پیمانے پر فنڈ ریزنگ کا فیصلہ پنجاب سے تمام ایم این ایز ایم پی ایز پارٹی عودے دران فنڈ جمع کرائیں گے اجلاس میں پنجاب کے اندر کرونا کے بڑھتے کیسز پر تشویش کا اظہار کیا گیا شہباب شریف کی جانب سے دس ہزار کرتی فرہامی کے مشن کو مزید آگے بڑھانے کا حصہ منافع خور شہر میں کرونا وارث سے بچاؤ کے لاکڈاؤن کا فائدہ اٹھانے لگے سبزی منڈیو میں منافع خوروں نے سبزیاں مہنگی کر دی شہر میں لیسن چار سو پچاس ادرک چار سو پچاس سے پانچ سو روپے کلوں میں فروغ آلو ساٹھ پیاز اسی سے سو گھیا قدو ایک سو بیس روپے کلوں میں فروغ ہوتا رہا منافع خوروں نے سبز کی غلہ منڈیو میں گندم کی قیمت میں اضافہ کر دیا اضافے کے باعث چکی مالکان بھی منمانی قیمت پر آٹھا فروغ کرنے لگے گندم کی قیمت میں اضافے کے باعث چالیس ویسد آٹھا چکیاں بند ہو گئیں گندم کا سرکاری کوٹا لینے والی آٹھا چکیوں نے بھی قیمت بڑھا دی شہر میں چکی آٹھا 65 سے 70 روپے کلوں میں فروغ ہونے لگا لور ملز اسوسییشن کا آٹھے کی سپلائی بڑھانے کا احلان ڈی سی لاہور دانش افضال کا چکیوں پر مہنگے داموں آٹھے کی فروغ کا نوٹس گوڈز ٹرانسپورٹ کی بندش کے باعث سپلائی کے مسائل کا سامنا تھا گوڈز ٹرانسپورٹ کے چلنے کے بعد اب سپلائی چین متاثر نہیں ہوگی ڈی سی لاہور کی گفتگو بولے چکی مالکان کو سرکاری ریٹس پر آٹھا فروغ کرنا ہوگا آٹھے کے ٹرک شہر کے پچیس پوائنٹ پر کھڑے کر دیے گئے ہیں بابای امراض سے بچاؤ کرونا کنٹرول آرڈیننس دوزار بیس کا گزت نوٹفیکیشن جاری کرونا کنٹرول آرڈیننس دوزار بیس صبح بھر میں نافذ ہے چند روز قبل پنجاب کابینہ نے آرڈیننس کے منظوری دی جو اب قانون بن گیا پنجاب کے تمام نیجی اور سرکاری میڈیکل سٹاف کو ذمہ داریہ مختص کی جائیں گی نیجی اور سرکاری میڈیکل سوہولیات کا کنٹرول انتظامیہ کے پاس رہے گا آرڈیننس کے تحت ہر قسم کی تقریبات پر مکمل پابندی آئید ہوگی بینل اقوامی فلائٹ شیڈیول موتلی کا ساتھاں روز لاہور ائرپورٹ سے 73 ملکی اور غیر ملکی پروازے منصوب 35 ملکی اور غیر ملکی پروازوں کا ڈپارچر 38 پروازوں کا آرائیول شیڈیول تھا سی اے اے کے احکامات کے مطابق فلائٹ شیڈیول 4 اپریل تک بند رہے گا شہر کی دونوں جیلوں سے قیدیوں کی رہائی کا معاملہ انڈر ٹرائل سات سال سے کم سزائیں پانے والے قیدیوں کی درخواستیں عدالت بھیجوائی جائیں گی شہر کی دونوں جیلوں سے 36 سو سے زائد قیدیوں کی درخواستیں عدالت بھیجوائی جائیں گی پورٹ لکفہ جیل سے 1162 قیدیوں کی درخواستیں اور کیم جیل میں ساڑھے چوبیس سو سے زائد انڈر ٹرائل کم عمر قیدیوں کی درخواستیں شامل ہیں کرونا وائرس کے نقصانات کم کرنے کے لیے مال امداد کیسے دی جائے گی پنجاب حکومت نے دو طریقوں پر کام شروع کر دیا متعلقہ محکموں سے حاصل ہونے والے ریکارڈ کی بنیاد پر امداد دی جائے گی بے روزگار ہونے والے مزدوروں کو خود بھی ریجسپریشن کروانے کی سہولت ملے گی مزدوروں کے قواہف کی تزدیق کے بعد مدد دی جائے گی بے روزگار ہونے والوں کو چھ ماہ تک مہانہ چار ہزار روپے ملیں گے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے پیشن ازر پاکستان رینجرز پنجاب کے خصوصی اطلاعات رینجرز پنجاب کے خصوصی دستوں کا فلیگ مارچ مختلف مقامات پر شہریوں کی تھرمل گن میٹر کے ذریعے چیکنگ بھی کی گئی حفاظری کٹس میں ملبوس رینجرز ہلکاروں نے شہریوں کو حفاظری ماسک بھی پہنائے گوونہ پنجاب سے گوھر اجاز اور ڈاکٹر رمجد ساکر کی ملاقات دونوں رہنماؤں کی جانب سے حکومت کی امداد کا اعلان جیلوں میں موجود قیدی ہمارے بھائی ہیں ان کی تمام ضروریات پوری کریں گے گوونہ پنجاب کی گفتگو گوھر اجاز بولے لائی ایچ ایس تمام سرکاری اسپتالوں میں کھانا فرام کر رہی ہے آج ہماری قوم پر ایک مشکل وقت آیا ہوا ہے تو حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں خدا کے لیے عوام کرونا خطرات کو سنجیدہ لیں اٹلی اور فرانس جیسے حالات سے بچنے کے لیے عوام گھروں میں رہیں گوونہ پنجاب چودی محمد سرور کی عوام سے اپیل بولے آپوزیشن گلے شک پہ چھوڑ کر کرونا کے خلاف جنگ میں حکومت کا ساتھ دے ادھر صوبائی وزیر اطلاق کا ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل سٹاف کو خراج تحسین بولے فرنٹ لائن پر لڑنے والے ڈاکٹرز پیرامیڈکل سٹاف کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کرونا کے خلاف جنگ میں قوم اپنے ہیروز کے ساتھ شانہ وشانہ کڑی ہے حکومت سے جائداد یا تنخواہ نہیں حفاظتی سامان مانگ رہے ہیں ینگ ڈاکٹرز کے رہنماؤں سلمان عبیب شیب نیازی کی پریس کانفرنس بولے کم از کم عوام کا سوچ کر ہی ہمیں حفاظتی سامان دے دیں حکومت اپنی ہلتھ پروفیشنلز کو عزت نہیں دے سکی ڈیوی ای چو نے دسمبر میں کرونا سے آگاہ کر دیا تھا حکومت نے ڈاکٹرز اور عملے کی تربیت ہی نہیں کروائی الڈیوی ایم سی انتظامیہ نے سینیٹری ورکرز کو حفاظتی سامان کی فرامی شروع کر دی اس سے قبل سینیٹری ورکرز بغیر حفاظتی سامان صفائے کا کام انجام دے رہے تھے سینیٹری ورکرز یونین کی جانب سے الڈیوی ایم سی اور ڈی سی لاہور کو خط بھی لکھا گیا سی سی پیو کا گوڈز ٹرانسپورٹ کے ذریعے مسافروں کو منتقل کرنے کے واقعات کا نوٹے اس چہر کے داخلے اور خارجی راستو پر گوڈز ٹرانسپورٹ کو سختی سے چیک کرنے کی ہدایت جاری گوڈز ٹرانسپورٹ کے ذریعے مسافروں کے نقل و حرکت کے واقعات سامنے آ رہی ہیں ایسی کوئی گاڑی پکڑی جائے تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے سی سی پیو زلفکار امید کی پولس کو ہدا ہے پانچ سگرٹ اسوسییشن کا دس ہزار فاندانوں کے لیے راشن دینے کے لیے اعلان اسوسییشن کے وفتی گوڑنر پنجاب سے ملاقات چیئرمن بابر بٹ اور صدر وسیم علی نے ملاقات کی گوڑنر پنجاب کی اسوسییشن کو مصیبت کی گھڑی میں مستعی کفرات کی مدد کی تل کی ال ڈی اے کے پرائیویٹ ہاؤزنگ سکیم رولز میں ترمیم پرائیویٹ ہاؤزنگ سکیمز میں انٹرٹینمنٹ پارک میں تیس پیسل اپارٹمنٹس بنانے کی اجازت اس سے قبل پرائیویٹ ہاؤزنگ سکیمز میں پبلک پارکسی تعمیر لازم تھی پرائیویٹ ہاؤزنگ سکیمز میں انٹرٹینمنٹ پارکس تعمیر نہیں کیا جا سکتے تھے کرونا وائرس کے پھیلاؤں کے خدشات سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں آئندہ ہفتے بھی کیسز کی سماعت نہیں ہوگی سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں تیس مات سے تین اپریل تک چار ججز سیمبر ورک کریں گے ججز میں جسز منظور احمد ملک جسز منصور علی شاہ جسز امین الدین خان اور جسز سید مزار علی اکبر نکوی شامل نواز شریف مریم نواز حمزہ شباز کے کیسز احساساب عدالت کے ججز کے عدالت میں ٹرانسفر ایڈمن جج جوازالحسن چودری شگر ملز منی لانڈرن کے کیسز کی سماعت کریں گے کیسز کو سابق ایڈمن جج امیر محمد خان کے تبادلے کے بعد ٹرانسفر کیا گیا اس سے قبل فازل جج جوازالحسن خواجہ برادران کے خلاف کیس کی سماعت بھی کر رہے ہیں کورونا خدشات کے پیش نظر حمزہ شباز نے ہائی کورٹ میں درخواست زمانت دائر کر دی آمدن سیزار احساس جات کیس میں وکیل عمجد فرویس کی فساطت سے درخواست دائر کی گئی درخواست میں چیرمن نیاب ڈی جی نیاب سمیت دیگر کو فریق بنا گیا پاکستان سمیت دنیا بھر میں کورونا وارث پھیل چکا ہے جیلوں میں بھی مشتوہ مریض موجود ہیں انہیں رہا کیا جائے درخواست میں موقع کینٹ مارل ٹاؤن کچہری سیول کورٹ میں صرف اہم کیسوں کی سماعت عدالتوں میں کورونا وارث کی وجہ سے سائلین کی تعداد نہ ہونے کے برابر کینٹ کچہری میں سیول جج محمد عمران، محمد شباز، رانہ مارل ٹاؤن کچہری میں جج آصف اقبال اور زفر باج باز علاقہ کچہری میں حافظ نفیس جنید و رحمان کیسز کی سماعت کریں گے سیشن کورٹ میں پانچ ایڈیشنل سیشن جج پر آئے سر انجام دے رہیں شہر میں برائلر کی رسٹر میں کمی کے باعث قیمت میں ہوشبہ اضافہ مرغی کا گوش تینتیس روپے اضافے کے بعد ایک سو پچھتر روپے کلو ہو گیا زندہ مرغی کا گوش تیس روپے اضافے کے بعد ایک سو اکیس روپے کلو میں فروغ فارمینڈو کی قیمت ایک سو تیس روپے فی درجن پر مستحقم ہے کرونا وائرس سے متعلق عوامی شعور کے لیے فورڈ اتھارڈی کی آگاہی مہم ریسٹرانٹس ڈیپارٹمنٹل سٹور پر کرونا آگاہی بینرز سٹیمرز اور سٹینڈز کی تنصیب شروع پنجاب فورڈ اتھارڈی فرائس کی ادائیگی میں مصروف عمل ہیں ڈی جی فورڈ اتھارڈی کی گفتگو کہتے ہیں عوام تک محفوظ فرا کی افتینی ترسیل کو ممکن بنایا جا رہا ہے جماعت اسلامی کی جانب سے دہاری دار مزدوروں کو دوپہر کے کھانے کی فرامی احمد سلمان بلوش نے مسیحی آبادیوں میں بھی کھانے کی فرامی شروع کر دی دوسری جانب لیگی ایم پی ایک کمل لیا کر ایڈوکیٹ کی جانب سے کرونا گاہی مہم گھر کر جا کر خاتین کو کرونا سے متعلق حفاظتر انتظامات سے آگاہ کیا گیا خیلسیمیا مریضوں کے خاندانوں میں راشن تقسیم سندرس فاؤنڈیشن اور آر ڈیو فاؤنڈیشن نے راشن تقسیم کیا سینئر نائب صدر مسلمی قاف پنجاب چودی سلیم بریار نے راشن تقسیم کیا اس موقع پر چیرمن اے آر ڈیو فاؤنڈیشن محمد نعیم سندر صدر سندرس فاؤنڈیشن یاسین خان بھی موجود تھے اور لاہور ہائی کورٹ کے جیسز انبارو لک فننو کی آج سالگیرا ساتھی جیجز وکلاو اور عزیزو کارب کی جانب سے مبارک بات کی پیغمات لیے گئے